موسیقی اسلام علیکم اسیس ڈاکٹر ماریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ووچ ہم بات کریں گے کہ فروزن میٹ کو ہیلتی انفریز کس طرح سے کرنا چاہیے گوشت کو انفریز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ پیکٹ کو فریزر سے نکال کر ریفریجوریٹر کمپارٹمنٹ میں رکھ دیں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں گوشت انفریز ہو کر پکنے کے قابل ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایڈوانس پلاننگ کریں کہ گوشت کب پکانا ہے اور کب فریزر سے نکال کر ریفریجوریٹر میں رکھنا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے پیکٹ کو فریزر سے نکال کر تھنڈے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں اور جب تک انفریز نہیں ہو جاتا تھوڑی دیر بعد پانی بدل دے رہیں کوشش کریں کہ گوشت کی پیکنگ اس دوران ریپچر نہ ہو پانی اور ہوا گوشت میں داخل نہ ہو لیکن اگر آپ گوشت کو فوری انفریز کرنا چاہتے ہیں تو پیکچ کو مایکرو ویو آون میں ڈی فروز کر لیں آون میں ڈی فروزٹنگ کے دوران گوشت گرم ہو کر پکنا شروع ہو جاتا ہے ایسے گوشت کو زیادہ تیر تک کچن میں نہ رکھیں بلکہ ڈی فروزٹ کرنے کے فوراں بعد پکا لیں جی مائی ہیلتھ فوچ فیملی امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلتفل ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ